اینڈیا کی ریاست اترکھنڈ میں اونچی ذات والوں کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے شخص کے قتل کے بعد دلتوں میں غم و غصہ کون کرے گا ان کی دادرسی ہم جائزہ لیں گے کہ انڈیا میں ذات پات کا مسئلہ کتنا سنگین ہے اس کے علاوہ سہربین میں آج یہ بھی شامل ہے واتس ایپ نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے محفوظ ایپ میں بنے باز گروپس کو ہیک کیا گیا ہے تمام ڈیڑھ عرب سارفین کو ایپ اپ ڈیٹ کرنے کا مشورہ اور پریمیر لیگ کی فاتح مانچسٹر سٹی پر اگلے سیزن میں چیمپینز لیگ کھیلنے پر پابندی لگ سکتی ہے مگر کیوں؟ دیکھئے گا ہفتوار سلسلے سپورٹس راانڈ اپ میں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سر بین دیکھ رہے ہیں انڈین ریاست اترکنٹ کے ایک گاؤں میں شادی کی ایک تقریب کے دوران عالی ذات سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایک دلت نوجوان جتندر کو مبینہ طور پر بے رہمی سے مارا پیٹا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نوجوان نے مبینہ طور پر ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا تھا جتندر کی موت کے بعد دلتوں میں غصہ ہے اترکنٹ میں جتندر کے گاؤں بسار سے بی بی سی ہندی کے ونید کھرے کی ریپورٹ بھائی کی موت پر روتی بلکتی بہن پوجہ اکیس سال کے جتندر کو اسی میدان میں ہونے والے شادی کے ایک فنکشن میں مبینہ طور پر پیٹ پیٹ کر عدمرا کر دیا گیا تھا لیکن مہمانوں کی بات پر یقین کریں تو انہوں نے جتندر کی پیٹائی کے بارے میں سنا تو ہے لیکن دیکھا کچھ نہیں یہ ہیں کالی داس جن کے بیٹے کی شادی میں جتندر آیا تھا لیکن کالی داس کے مطابق ڈی جے کے تیز گانے کے شور میں انہیں بھی کچھ نہیں سنائی دیا پریوار کا الزام ہے کہ جتندر کو پیٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے آلہ ذات لوگوں کے ساتھ بیٹ کر کھانا کھایا تھا شادی کی اگلی صبح ادمری حالت میں جتندر گھر کے دروازے پر ملا نو دن بعد اس کی موت ہو گئی پولیس نے اس ماملے میں پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے کھاندان والے اسے سازش قرار دے رہے ہیں گھر میں واحد کمانے والے جیتندر کے جانے کے بعد ماں بیٹی اور چھوٹے بیٹے کے لیے آلہ ذات کے غلبے والے سماج میں زندگی بسر کرنا آسان کام نہیں دلاسہ دینے والوں میں شوٹر جسپال رانہ کے والد اور آر ایسس سے منسلک ادارے کریڑا بھارتی کے نارائن سنگھ رانہ بھی پہنچے جنہوں نے جیتندر کے گھر والوں کو مستقبل کی جانب دیکھنے کی سلاح دی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گھٹنا کے کئی چشمدید ہیں لیکن بات کرنے کو کوئی تیار نہیں یہ کیسا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ خاموشی ہے کچھ دنوں بعد جیتندر کی کہانی یہاں شاید ہی کسی کو یاد رہے پر پوجہ کے پاس بھائی کی ایک یہی چھوٹی سی دھندلی سی تصویر ہے اس کا سامان جیسے یہ موٹر سائیکل ہی اس کی یادوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ونیت خرے بی بی سی نیوز بسار گاؤ اترہ کھنڈ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں بی بی سی ہندی کی پریانکا دوبے پریانکا آپ اس قسم کی سٹوریز پر کام کرتی رہے ہیں یہ بتائیے کہ یہ ذات پات کا مسئلہ انڈیا میں کتنا بڑا ہے دیکھیں خالد یہ جو کاسٹ ہے ایک ریالیٹی رہی ہے انڈیا میں بہت لمبے وقت سے ان فاکٹ آزادی کے پہلے سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہاں پہ رہا ہے یہ اس لئے جب کانسٹیٹیشن منہ آزادی کے بعد تو اس میں ایسے خاص پروویجنز کیے گئے کہ ہر برادری کے لوگوں کو نمائندگی مل سکے سنسد میں پارلیمنٹ میں اور اگر کوئی ایٹرسٹیز ہوتی ہیں دلتس یا لوکاسٹ کے لوگوں کے خلاف تو ان پر کڑے سے کڑے اس کے خلاف ایکشنز لیے جا سکے ہیں ایسے کانون بنائے گئے جو آج بھی مطلب آج بھی ہیز کرننٹ میں رننگ ہے لیکن کیونکہ یہ مسئلہ اتنا پرانا اور اتنا ڈیپ روٹڈ ہے یہاں کی سوسائیٹی میں اس لئے ابھی تک موجود ہے لوگوں کے ذہن میں ہے ان کے بہیور میں ہے اور خاص طور پر رورل ایریاز میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کی جو آپ کو اس کے امپریشنز ہیں وہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ کافی ڈیپ روٹڈ ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے میں بار بار اس قسم کے واقعات سامنے آئے ہیں تو کیا یہ واقعات پڑے ہیں یا ان کی ریپورٹنگ بڑھ گئی ہے ایک ریسرچ کے اکارڈنگ انڈیا میں جو ریسرچ ہوئی تھی انڈیا سپینٹ کے ایک ریسرچ اس کے اکارڈنگ پچھس پرسنٹ جو ہے کرائیم اگینس دالٹس ہے وہ بڑھے ہیں پچھلے پورے ایک ڈیکڈ میں اگر ہم اس کو اس ریسرچ کو اگر میں کوٹ کروں تو اس میں لیکن یہ بھی ہاں پر مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کی ایکسس رورل ایریاز میں بھی پہنچی ہے کیونکہ انٹرنیٹ سستہ ہوا ہے سمارٹ فونز آج سب کے پاس ہیں تو لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے خلاف ایک جو آواز ہے گصہ ہے وہ بھی اب باہر آ رہا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے ریپورٹنگ بھی بڑی ہے ریپورٹنگ تو بڑی ہے یہ ایک اس کا حصہ ہے لیکن اس بات سے کوئی دور آئے نہیں کہ جو دالٹس کے خلاف کرائیمز ہیں انڈیا میں وہ بڑے ہیں پچھلے ڈیکڈ میں دلی سے اپریان قدوبے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں معظور افراد کی تعداد کا تناسب ملک کی مجموعی آبادی میں تشویشناک حد تک زیادہ ہے حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں معظور افراد کی تعداد 32 لاکھ ہے جس میں سے 14 لاکھ افراد جو ہیں وہ سکول جانے والے عمر کے بچوں کی ہے جو معظور افراد کی کل تعداد میں سے 43 فیصد بنتا ہے خصوصی بچوں میں سے صرف 47 فیصد کو تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات مویسر ہیں معظور افراد کی آبادی کا تقریباً 70 فیصد حصہ دہی علاقوں میں بستا ہے جہاں ان افراد کے لیے خاص طور پر سرکاری سطح پر سہولیات اور فلاہی اسکیل میں نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن بعض مخیر حضرات فلاہی کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پنجاب کی تحصیل کھاریاں کے متصر حسین شاہ نے ایسے بچوں کے لیے جدید طرز پر ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے میں نے تو ایسی کیس دیکھے ہیں کہ جن کو منٹلی پرابلم میں منٹلی سپیشل بچے ہیں باندھ کے رکھا ہوا تھا میرا نام مدسر حسین شاہ ہے اور سیز باکستانیوں اور 99 میں خاریاں میں میں نے سپیشل بچوں کے لیے جال مدسر ٹرسٹ کیلے بنایا تھا ان بچوں میں میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہوں اور جب یہ ماں آتی ہیں تو ان کے اندر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں ہم نے اپنی ماں کو زندگی میں بہت امتحان میں دیکھا ہم آٹھ بہن بھائی تھے جن میں چار جو ہیں دو تھے جن کو منٹلی پرابلم تھی اور ایک ہم شیرہ بڑی اور چھوٹا بھائی بلائن تھے یہاں پہ آر قسم کے نوال والدین آتے ہیں موسٹلی جو میں بڑے دکھ کے ساتھ جو بات کروں گا موسٹلی وہ آتے ہیں جو میں بہت تانگ ہوتی ہیں ان کے خامد نے ان کو گھر سے نکال دیا ہوتا ہے کہ بھی اس کے گھر میں مزور پیدا ہوتے ہیں ایسے بھی ہیں جو تین تین چار چار بہن بھائی ہیں ہمارے پاس تو باپ نے ان کو نکالا ہوا ہے بلکہ دوسری شادی کی ہوئی ہے پھر ایسے بھی ہیں جن کو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ مارے گھر میں سپیشل ہو گا پہلے جی تین تھا ہم اپنے گھوم کے دیکھا یہاں پہ بہت بڑی بڑی کونٹھیا ملے ہوئی ہیں ایک ڈیڈ انویسمنٹ ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک انویسمنٹ ہے ایک بچے کو سپانسر کریں ایک سپیشل بچے کو سپانسر کریں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا پریمیر لیگ میں اکیس سال بعد تین کھلاڑیوں کو گولڈن بوٹ ملا ہے مگر ان سب کھلاڑیوں میں کونسی چیز مشترک ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں خالد کرامت سب سے پہلے سوشلستان یعنی ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کے سوشل پلاتفارمز پر کچھ مقبول سٹوریز پر سب سے پہلے فیس بک پر ایک بہت ہی مزے کی سٹوری لگی ہوئی ہے یہ اسلامباد میں فاروقیا مارکٹ کے بنگالی کے مشہور سموزے ہیں سنا ہے بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں فیلحال تو فیس بک پر ان کی ویڈیو دیکھ کر ہی پیٹ بھرا جا سکتا ہے آپ بھی ضرور ہمارے فیس بک پیج پر آئیے اور انہیں دیکھئے اس کے علاوہ بی بی سی اردو کے ٹوٹر ہینڈل سے یہ سٹوری ٹویٹ ہوئی ہے کاسمیٹک سرجری کے بارے میں ہے دنیا کے سب سے محلک کاسمیٹک عمل کے بارے میں ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ کونسی سرجری ہے تفصیل پڑھنے کے لئے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل پر آئیے اور اس کے بعد انسٹیگرام پر یہ ایک پکچر گیلری ڈالی گئی ہے یہ ایوریسٹ کی تصاویر ہے بہت ہی دلکش پکچر گیلری ہے آپ کو بھی یقیناً بسند آئے گی ہمارے انسٹیگرام چینل پر آئیے اور انہیں ضرور دیکھیں اور بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو ہے اپنی ماں سے بچھرے ہوئے ایک معصوم سے ہاتھی کے بچے کی جو انڈیا میں ایک جھیل میں پس گیا تھا اسے بازیاب کرائے گیا اور آپ بھی یہ ریسکیو مشن دیکھ سکتے ہیں بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چینل پر یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تازہ ترین خبروں کے لئے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام سلاش اردو پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیہ تفسر تصاویز اور ویڈیو بھی ملیں گی پتا ایک بار پھر بتا دوں بی بی سی ڈاٹ کام سلاش اردو موبائل فونز پر میسیجز اور باتچیت کے لئے معروف ڈجیٹل پلاتفارم واتس ایپ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے پیغام رسانی کے محفوظ ایپ میں سپائی ویر داخل کر کے اسے ہیک کیا گیا ہے واتس ایپ کا دعویٰ رہا ہے کہ ان کی ایپ پر بھیجے گئے پیغامات انکرپٹڈ ہوتے ہیں اور کوئی اور انہیں نہیں پڑ سکتا لیکن تازہ واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے محفوظ سسٹم کا بھی توڑ نکالا جا سکتا ہے تفصیل کے ساتھ سکلین امام واتس ایپ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے اپلیکیشن میں بنے گروپس میں ہیکنگ کر کے یا اس کے محفوظ نظام کی سیکیورٹی میں شگاف لگا کر ان گروپس کے میمبرز کی جاسوسی کی گئی ہے واتس ایپ کا دعویٰ ہے کہ اب اس ہیکنگ پر قابو پا لیا گیا ہے واتس ایپ سماجی رابطوں کا ایک پلیٹ فارم ہے جو فیس بک کی ملکیت ہے واتس ایپ نے کہا ہے کہ اس حملے کے ذریعے سارفین کے چند مخصوص گروپس کو حدف بنایا گیا تھا اور اس کے لیے ہیکرز نے موبائل فونز میں ایک سپائی ویئر یا ایک جاسوس وائرس کو وائس کال کر کے داخل کیا تھا واتس ایپ کے مطابق ہیکنگ کے انداز کے خدوخال ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک نیجی کمپنی ہے جو کسی حکومت کے لیے کام کرتی ہے اور جو جاسوس وائرس کو داخل کر کے موبائل فون کے آپریٹنگ سسٹم کا کنٹرول سمح لیتی ہے برطانوی اخبار فینانشل ٹائمز نے کہا ہے کہ ہیکنگ کا یہ سپائی ویئر یا جاسوس وائرس ایک اسرائیلی کمپنی این ایس او گروپ نے بنایا تھا مہرین کا خطش ہے کہ اس ہیکنگ کا زیادہ تر نشانہ انسانی حقوق کے فعال کارکنان صحافی اور وہ کلا بنی ہیں اپنے بیان میں این ایس او گروپ نے کہا ہے کہ اس کے سوفوئر جرائم اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مدد دیتے ہیں اس کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کا ہیکنگ کرنے والے گروپ کے تعیون میں کوئی کردار نہیں تھا لیکن رواہ ہفتے میں انسانی حقوق کی تنظیم نے اسرائیلی فورس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ این ایس او گروپ کے لائسنس کو منصوب کرے کیونکہ اب ایسے کئی ثبوت مل چکے ہیں کہ یہ کمپنی انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث ہے این ایس او گروپ ایک عرب ڈالر مالیت کی کمپنی ہے جو ایک اور امریکی کمپنی کی ملکیت ہے لیکن کیا جو سوفوئر اس نے تیار کیا وہ قانونی لحاظ سے جائز ہے ایسا سوفوئر بنانے والے نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کیونکہ اگر کوئی کمپنی ایسا سوفوئر بنا رہی ہے تو اس کو استعمال نہیں کر رہی ہے بلکہ اسے ڈیولپ کر رہی ہے یہ کمپنی سوفوئر کو مختلف حکومتوں کو فروغ کر دیتی ہے جو شاید اس نئے ایپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں یہ ایک غیر واضح ایریا ہے فیس بک نے دنیا بھر میں اپنے ڈیڑھ عرب اپلیکیشن اور نیٹ ورکنگ کے سارفین پر زور دیا ہے کہ اس کا تازہ ترین ورشن حاصل کریں اور اب وقت ہوئے ہمارے ہفتہ بار سلسلے سپورٹس رانڈ اپ کا اور میرے ساتھ سٹوری میں موجود ہیں بی بی سی اردو کے ہمارے ساتھی غزانفر حیدر غزانفر پروگرام میں خوش آمدید آج تو فوٹبول سپیشل ہے آج فوٹبول ہی فوٹبول ہے پوری سپورٹس پولٹن میں تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوئے کہ انگلیش پرمیر لیگ میں تین افریقی کھلاڑیوں نے گولڈن بوڈ کا اعزاز حاصل کیا ہے گولڈن بوڈ تب دیا جاتا ہے جب آپ سب سے زیادہ گول کرتے ہیں ان تینوں نے سب سے زیادہ گول کیا اور یہ دنوں نے ٹائے ہو گئے گولز کی تعداد میں مصر کے محمد سلح ہیں سینگول کے سارڈی امانے ہیں اور گیبون کے ایمریک اوبامی آنگ ہیں اچھا ویسے آخری میچ تک تو لگ رہا تھا کہ سالہ ہی جو ہے گولڈن بوڈ جیتے ہیں پھر یہ اچانک تین کیسے بن گئے آخری جو لیگ میچے چل رہے تھے اس میں آپ نے صحیح کہ بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ صرف سالہ لے جائیں گے اوبامی آنگ اور سارڈی امانے جو سالہ کی ہی ٹیم میں کھیلتے ہیں لیوے پول میں وہ دو دو گول پیچھے تھے لیکن انہوں نے میچ کے آخری لمحات میں دونوں نے دو دو گول سکور کیے اور اس طرح یہ ٹائے ہو گیا جو مجموعی سکور تھا اور اگر یہ کوئی دوسرا ٹارنمنٹ ہوتا اگر یہ ورلڈ کپ ہوتا یا چامپئنز لگ اس طرح ہوتا تو اس میں گول اسسٹ بھی کانٹ ہوتا ہے مطلب گول کرنے والے کی جو معاونت کر رہا ہوتا ہے پیچھے جو پلیئر ہوتا ہے وہ بھی کانٹ ہوتا ہے اگر وہ کانٹ ہوتے تو وہ سالہ کے ان دونوں سے زیادہ تھے تو اگر یہ چامپئنز لگ ہوتا ہے یا یہ ورلڈ کپ ہوتا تو سالہ اس میں جو ہے وہ لے جاتے ازاز اگر کسی ٹیم کا پلیئر اچھی پرفارمنس کرے اب اس صورت میں جو ہے سالہ نے گولڈن بور جیتا ہے لیکن اس صورت میں تو دو پلیئرز نے لیورپول کے جو ہے گولڈن بور جیتا ہے لیکن وہ لیگ پھر بھی نہیں جیت سکے لیگ مانسیسٹر سٹی پھر بھی جیت گیا مانسیسٹر سٹی کی کنسسٹنٹ لی لگاتار بہت اچھی کارکرتگی رہی ہے جنوری میں وہ آخری میچ ہارے تھے چودہ میچ سے وہ آن بیٹن ہے اور ابھی بھی جب انہوں نے ٹائٹل جیتا ہے دوسری بہا انہوں نے ٹائٹل جیتا ہے تو جو ان کے کیپٹن ایونسن کمپنی انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے اتنے نزدیک تھا لیورپول کے ہمیں ڈر تھا کہ ہم کوئی ایک بھی اگر غلطی کرتے ہیں تو لیورپول ٹائٹل لے جاتا لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں ہوا لیورپول کو بھی اور انتظار کرنا پڑے گا اور وہ صرف ایک پوائنٹ سے ہارے ہیں تو اس پر کوئی ڈیاکشن ہے لیورپول کا وہ صرف ایک پوائنٹ سے ہارے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ انتیس سال کا انہوں نے ویٹ کیا ہے لیورپول کے جو مانیجر ہیں یورگن کلوب جو ان کے جرمن مانیجر ہیں انہوں نے ایک بڑی خاص بڑی سپیسفک بات کیا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں جب تک منچسٹر سٹی کے پاس اس میار کے کھلاری ہیں اور اس طرح کی زبردست مالی طاقت ہے تب تک میرے خیال میں مقابلہ بہت سخت رہے گا اور دوسری ٹیموں کو منچسٹر سٹی جیسی ٹیم کو ہرانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی ہم نے اس سیزن میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں یہ جاری رہے گی اچھا کلوب نے مالی طاقت کی بات کی منچسٹر سٹی کی لیکن یہی مالی طاقت ان کے لیے مشکل بن رہی ہے یہی مالی طاقت دن کے لیے مشکل بن رہی ہے اس لیے کہ UEFA جو ہے یورپ میں جو گورننگ باڈی ہے فوٹبال کی ان کے فانانچل فیئر پلیئر ریگلیشنز ہیں اب فانانچل فیئر پلیئر ریگلیشنز میں کھلاڑیوں کی جو خرید و فرق ہوتی ہے اس پہ بڑی گہری نظر ہوتی UEFA UEFA کا الزام ہے کہ منچسٹر سٹی نے منچسٹر سٹی نے اس میں گربڑ کی ہے اس میں کچھ گربڑ کی ہے اور وہ انڈ انویسٹیکیشن ہے اگر یہ چیز پروو ہو جاتی ہے اگر ثابت ہو جاتی ہے منچسٹر سٹی پہ تو وہ آنے والی چیمپئنز لیگ میں حصہ نہیں لے سکیں گے ان کو بان کر دیا جائے گا پابندی لگے گی ان پر اچھا فیسا چیمپئنز لیگ کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت چیمپئنز لیگ اور یورپ کی دوسری بڑی ہے یورپا لیگ اس میں ساری انگلیش ٹیمز چھائی ہوئی ہیں یہ کیا سیچویشن ہے یہ پیپ گارڈیولو نے ایک دو دن پہلے جو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کی سب سے ٹافیس لیگ سب سے مشکل لیگ جو ہے وہ سب سے مشکل لیگ ہے ہاں انگلیش پرمیر لیگ ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سارے جو بیس مینجرز ہیں یورپ سے وہ سارے یہاں آگئے ہیں اور سارے جو بیس کھلا رہی ہیں وہ بھی ای پی ایل میں کھل رہے ہیں تو اس لیگ میں ابھی پرفارم کرنا بہت مشکل ہے اچھا یہ سافظ ظاہر ہے کیونکہ یورپا لیگ اور چیمپنز لیگ میں بھی ساری انگلیش ٹیمز ہیں غزنفر سٹوڈیو تشریف دانے کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے ایڈ کے کرامت اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا خالد کو اجازت دیجئے